زبور چوالی سوان اے خدا ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہمارے باپ دادا نے ہم سے بیان کیا کہ تُو نے ان کے دنوں میں قدیم زمانہ میں کیا کیا کام کیے تُو نے قوموں کو اپنے ہاتھ سے نکال دیا اور ان کو بسایا تُو نے امتوں کو تباہ کیا اور ان کو چاروں طرف پھیلایا کیونکہ نہ تو یہ اپنی تلوار سے اس ملک پر قابض ہوئے اور نہ ان کے بازو نے ان کو بچایا بلکہ تیرے داہنے ہاتھ اور تیرے بازو اور تیرے چہرے کے نور نے ان کو فتح بکشی کیونکہ تُو ان سے خوشنود تھا اے خدا تُو میرا بادشاہ ہے یاکوب کے حق میں نجات کا حکم صادر فرما تیری بدولت ہم اپنے مخالفوں کو گرا دیں گے تیرے نام سے ہم اپنے خلاف اٹھنے والوں کو پامال کریں گے کیونکہ نہ تو میں اپنی کمان پر بھروسہ کروں گا اور نہ میری تلوار مجھے بچائے گی لیکن تُو نے ہم کو ہمارے مخالفوں سے بچایا ہے اور ہم سے اداوت رکھنے والوں کو شرمندہ کیا ہم دن بھر خدا پر فخر کرتے رہے ہیں اور ہمیشہ ہم تیرے ہی نام کا شکریہ ادا کرتے رہیں گے لیکن تُو نے تو اب ہم کو ترک کر دیا اور ہم کو رسوا کیا اور ہمارے لشکروں کے ساتھ نہیں جاتا تُو ہم کو مخالف کے آگے پسپا کرتا ہے اور ہم سے اداوت رکھنے والے لوٹ مار کرتے ہیں تُو نے ہم کو زبا ہونے والی بھیڑوں کی مانند کر دیا اور قوموں کے درمیان ہم کو پراغندہ کیا تُو اپنے لوگوں کو مفت بیچ ڈالتا ہے اور ان کی قیمت سے تیری دولت نہیں بھڑتی تُو ہم کو ہمارے پڑوسیوں کی ملامت کا نشانہ اور ہمارے آس پاس کے لوگوں کے تمسخور اور مزاق کا باعث بناتا ہے تُو ہم کو قوموں کے درمیان زرب المثل اور امتوں میں سر ہلانے کے باعث ٹھہراتا ہے میری رسوائی دن بھر میرے سامنے رہتی ہے اور میرے مو پر شرمندگی چھا گئی ملامت کرنے والے اور کفر بکنے والے کی باتوں کے سبب سے اور مخالف اور انتقام لینے والے کے باعث یہ سب کچھ ہم پر بیتا تو بھی ہم تجھ کو نہیں بھولے نہ تیرے اہد سے بے وفائی کی نہ ہمارے دل برگشتہ ہوئے نہ ہمارے قدم تیری راہ سے مڑے جو تُو نے ہم کو گیدنوں کی جگہ میں خوب کچلا اور موت کے سایہ میں ہم کو چھپایا اگر ہم اپنے خدا کے نام کو بھولے یا ہم نے کسی اجنبی معبود کے آگے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوں تو کیا خدا اسے دریافت نہ کر لے گا کیونکہ وہ دلوں کے بھید جانتا ہے بلکہ ہم تو دن بھر تیری ہی خاطر جان سے مارے جاتے ہیں اور گویا زبا ہونے والی بھیڑیں سمجھے جاتے ہیں اے خداوند جاگ تو کیوں سوتا ہے اٹھ ہمیشہ کے لیے ہم کو ترک نہ کر تو اپنا موں کیوں چھپاتا ہے اور ہماری مصیبت اور مظلومی کو بھولتا ہے کیونکہ ہماری جان خاک میں مل گئی ہمارا جسم مٹھی ہو گیا ہماری مدد کے لیے اٹھ اور اپنی شفقت کی خاطر ہمارا فدیہ دے